بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم باجر سمین ایک طرف پاکستان کی پاک آرمی کو تارگٹ کا نشانہ بنایا جارہا ہے تو دوسری طرف کوئٹہ کے نوائی علاقے کچلاک میں مشر میں دھماکے کے نتیجے میں چار افراد جانبہاق اور بیس سے زیادہ زخمی ہو گئے کیا اس کے پیچھے پی ٹی ایم ہے یا پھر کوئی اور جماعت ہے آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ایک طرف پاکستان کی پاک آرمی پر اٹیک کیا جاتا ہے بارڈر پر مسلسل پاکستان اور انڈیا کے درمیان جھڑ پہ ہو رہی ہیں حالات اتنے زیادہ خراب ہو گیا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کسی بھی وقت جنگ ہو سکتی ہے آخر ایسی کونسی وجہ ہے یا آخر ایسا کونسا ڈون ہے جو پاکستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کے مختلف حصوں میں بم تھماکے کروا رہا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں کہ ایک اصل اقائق کیا ہے کوئٹہ میں جو بم تھماک ہوا اس میں کتنے افراد جام بہاک ہوئے اور کتنے زخمی ہے اور یہ معاملات کس راہ پیش آئے لیکن ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش آئے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو پلون کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکیں دیکھنا زین جہاں پر ہم ایک سوال اپنے تمام سبسکرائبر سے کرنا چاہیں گے جنہوں نے جواب ہمیں کمٹس بکس میں دینا ہے کہ ایک طرف پاکستان اور انڈیا کی حالات بہت زیادہ خراب ہیں کسی بھی وقت جنگ ہو سکتی ہے دوسری طرف پاکستان کے اندر بم دھماکے کیے جا رہے ہیں ان تمام معاملات کو کس طریقے سے ہنڈل کرنا چاہیے ایڈیا کو کیا جواب دینے چاہیے اور پاکستان کے اندر آخر ایسی کیا صورتیال پیش کرنی چاہیے یا ایسے کیا معاملات لانے چاہیے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بم دھماکے نہ ہو اس معاملے میں آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہے کمٹس بکس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا مارس من پولیس کے مطابق مسجد میں دھماکہ نماز جمعہ کے بعد ہوا جس میں امام مسجد بھی جا بہاک ہوئے جبکہ جس کے بعد پولیس اور ریسکیو ٹی میں دھماکے کی جگہ پر پہنچ گئیں دیکھنا زند دھماکہ انتہائی زوردار تھا جس کی آواز دور دراز علاقوں تک سنی گئی جبکہ اس سے مسجد کو بھی نقصان پہنچا کوئٹہ مسجد کے سربراہ عبدالرزاق شیمہ کا کہنا تھا دھماکہ ریمونٹ کٹرول ڈیوائز کے ذریعے کیا گیا جبکہ دھماکہ خیز مواد مسجد کی خطبہ گاہ کے نیچے رکھا گیا تھا مارس من اپتدائی طور پر دھماکے کی ذمہ داری کسی گروپ نے قبول نہیں کی دھماکے کے زخمیوں کو کوئٹہ کے سمول ہسپتار متقل کیا گیا جہاں چند زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے جس کے بعد ہلاکتوں میں اضافے کا حدشہ ہے واضح ہے کہ کوئٹہ میں گدشتہ چار ہفتوں کے دوران یہ چوتھا دھماکہ ہے تیس جولائی کو کوئٹہ کے مشرقی بائی پاس کے علاقے میں دھماکے سے تین افراد جام بھاگ اور اٹھارہ زخمی ہوئے تھے تیس جولائی کو سٹی پولیس اسٹیشن کے قریب ایک اور حملہ ہوا جس میں پانچ افراد جام بھاگ اور تیس زخمی ہوئے کل ادم تاریخ طالبان پاکستان ٹی ٹی پی نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیے تھا گجیستہ ہفتے کوئٹہ کے مشن روڈ پر دھماکے کے نتیجے میں ایک شخص جام بھاگ اور دس افراد زخمی ہو گئے تھے موازے سمین اس سے پہلے کئی واقعہ پاکستان کے اندر ہو چکے ہیں اور اس طرح کے واقعہ پہلے بھی کئی طرح کے جماعتوں نے قبول کیے تھے اور بیچ میں سے کچھ دھماکے ایسے بھیئے جو کہ کچھ جماعتوں نے قبول نہیں کیے جبکہ اس سے پہلے حقیقت ٹی وی ساون ایٹ شکس آپ کو ویڈیو بنا کر بتا چکی ہے کہ جب ایک شادی حال کے اندر بم دھماکہ کیا گیا جس میں معصوم بچوں اور عورتوں کو نشانہ بنایا گیا جس میں کافی سارے بچے شہید ہو گئے تھے وہ بھی دھماکہ کسی جماعت میں قبول نہیں کیا تھا پھر اگوانیسان کے اندر ایک مارکیٹ پر کلیشٹر بمبو کے ذریعے حملہ کیا گیا اس دھماکے کی ذمہ داری بھی کسی جماعت نے قبول نہیں کی یہاں سے ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایسا کون سا گروپ ہے یا پھر ایسا کون سا ڈون ہے جو پاکستان کے اندر چھپ کر بیٹھا ہے جو کہ دھماکوں کے ذمہ داری قبول نہیں کرتا بلکہ پاکستان کے اندر پراکسی وار میں اضافہ کر رہا ہے کیا اس کے بیچ انڈیا کی راہ ہے یا پھر کوئی اور جماعت ہے یا پھر پی ٹی ایم کے لوگ ہی ہیں جو کہ پاکستان کے سرکاری اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر پراکسی وار میں اضافہ کریں گے اس سے پاکستان کے سرکاری اداریں کمزور پار جائیں گے اور پی ٹی ایم کے جو لوگ ایم دو لیڈر اس وقت پاکستان کی پاک آرمی نے گرفتار کا رکھے کیا ان کو رہائی مل جائے وارے سمن اس وقت پوری دنیا جانتی ہے کہ بارڈر پر پاکستان اور انڈیا کی شدید قسم کی جھڑپے ہو رہی ہیں اور انڈیا بھی یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کے سرکاری اداریں جو غداروں کے خلاف چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں یا پھر پاکستان کے باہر ہیں جو پاکستان کی پاک آرمی نے ان کے خلاف ایکشن لی ہے وہ اپنے ایکشن کو روکتے اس لیے انڈیا نے ابھی حالی میں عام شہریہ کو نشانہ بنایا یہ سب معاملہ دیکھنے کے بعد پھر بھی ہماری پاکستان کی پاک آرمی آئی ایس آئی اور وزیراعظم عمران خان صاحب پیچھے نہ ہٹے تو انہوں نے کیا کیا کہ کشمیر کے اندر ایک لاکھ سے زیادہ فوجیوں کو تینات کر دیا جنہوں نے ابھی تک کشمیر کے اندر کرفیوں نافذ کیا ہوا ہے اور کشمیروں پر ظلم کی انتہا کر رہے ہیں کوئی بھی کشمیری گھر سے باہر نکلتا ہے تو اسے دیشت گرد تسلیم کر کے حروم رکھا کوئی بھی کشمیری عید کے موقع پر عید پڑھنے کا موقع نہیں دیا گیا کشمیریوں پر ظلم کی انتہا کی جاری ہے دیکھنے ناظرین یہ تمام تر معاملہ دیکھنے کے بعد کیا ہمارے سرکاری دوروں پر اثر نہیں پڑے گا بلکل پڑے گا بلکہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ ہم کشمیر کا بدلہ لیں گے پاکستان کے اندر جو پراکسی وار میں اضافہ کر رہے ہیں ہم ان کو چن چن کر ماریں گے جو ملک پاکستان کو نقصان پہنچانے کا سوچیں گے ہم ان سے حساب کتاب لیں گے اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہیں کس طریقے سے بارڈر پر کس طریقے سے بارڈر پر پاکستان کی پاکار میں ایڈیا کو جواب دے رہی ہے لاکھوں کی حساب سے ایڈیا کے جوانوں کو جہنم میں بھیج رہی ہے یہ بات اور ہے کہ نیوز چینل پر اس چیز کو نہیں ڈسکس کیا جا رہا ہے دیکھنا جن آئی پاکستان کے اندر جتنے بھی گدار تھے جنہوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی وہ سب کے سب حوالات کے اندر بند ہیں یہ تمام تر حرکت اور یہ تمام تر کمیابی پاکستان کو حاصل نہ ہوتی اگر ہمارے سرکاری ادار وقت پر کروائی نہ کرتے دیکھنا جن نواز شریف آصف زرداری یہ پورے کے پورے خندان ان کے حوالات کے اندر بند ہیں اور جو ان کے بچے پچھے ساتھی رہ گیاں وہ بھی بہت جل گرفتار کیے جائیں گے یہ تمام تر معاملات پیش نہ آتے پاکستان کبھی بھی مصبت راستے پر نہ جاتا اگر ہمارے سرکاری ادار وقت پر کروائی نہ کرتے اور ہمارے آرمی چیف وقت پر آرکھ کے بیان نرندر مودی کے خلاف نہ دیتے پاکستان کے غداروں کے خلاف نہ دیتے دیکھنا جن آپ کو یاد ہونا چاہیے آئی ایس پی آر اور آرمی چیف کا وہ بیان کہ ہم دشمنوں کو چن چن کر ماریں گے چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو چاہے وہ سرحد کے پار ہو ہم ان تمام تر لوگوں کے خلاف ایکشن لیں گے دیکھنا جن اس وقت ملک پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے پاکستان کی پاک آرمی آئی ایس آئی وزیراعظم عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ پاکستانی عوام کی ضرورت ہے کیونکہ یہ حالات یہ وقت بہت زیادہ نازک جا رہے ہیں سلسل انڈیا کے خلاف جنگ لار رہی ہے دوسری طرف کراچی کے اندر جو سلاب آئے ہوئے وہاں پر بھی پاکستان کی پاک آرمی عوام کی مدد کر رہی ہے اگر پاک آرمی نے ہی تمام تر معاملات کو ہینڈل کرنا ہے تو پھر ملک کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی پاک آرمی کے حوالے کر دیں تاکہ تمام تر معاملات بہتر طریقے سے کون ہینڈل کر لیے پاک آرمی اس لئے انہی والے فیصلے بھی پاک آرمی کے حوالے ہی کر دینے چاہیے مالی سمین بس آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کرنا ہے ویڈس اپ فیس بک اور ٹویٹر پر تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ اصل حقائق کیا ہیں پوری دنیا کو اندازہ ہو کہ پاکستان کو کس طریقے سے کمزور کیا جارہا ہے پاکستان کی حکومت کو گھرانے کی کوشش کی جارہی ہے پاکستان کی پاک آرمی کو تنقید کا نشانہ بنا جا رہا ہے نرندر مودی ہر وقت ایک ہی بات اپنے موں سے بولتے ہیں کہ پاکستان کی پاک آرمی کا بجٹ نہیں وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے یاد لے کہ جب 27 فروی کو انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تھا تب بھی پاک آرمی کا بجٹ نہیں تھا لیکن انہوں نے اپنا دفاع بہتری طریقے سے کیا تھا اگر انڈیا اب آنے والے دنوں پر پاکستان پر اٹیک کرے گی تو پھر بھی پاکستان کی پاک آرمی ان کو موت اور جواب دے گی دیکھنے عظیر اس سے پہلے آرمی چیف کا ایک بیان آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنا بجٹ پاکستان کے مستقبل پر لگانا چاہتے ہیں اور اس سال کا جتنا بھی بجٹ تھا وہ پاکستان کی پاک آرمی نے وصول نہیں کیا تھا بلکہ قومی خزانے کے اندر ڈال دیا تھا بلکہ ہر ایک سپائی چاہے وہ افسر ہے چاہے وہ سپائی ہے ہر ایک سپائی نے اپنے ایک ایک مند کی تنخواہ بھی پاکستان کے قومی خزانے میں ڈال دی تھی کیونکہ پاکستان کو پیسے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ آئی ایم ایپ کا کرزہ بھی اتارنا ہے اور ملک پاکستان پر جو کرزہ چڑھ چکے وہ بھی اتارنا ہے کیونکہ آج سے پہلے جو حکومت تھی انہوں نے کرزہ وصول کیا اور وہ کرزہ وصول کرنے کے بعد انہوں نے وہ تمام تر پیسے نہ صرف اپنے بچوں کے نام پر جمع کر رہے بلکہ باہر کے اکاؤنٹوں میں جمع کر رہا دیئے اور آج وہ تمام تر پیسے پاکستان کے پرائیم سٹر امران خان صاحب کو اتارنے کیونکہ اس وقت ملک پاکستان کی دور امران خان صاحب کے ہاتھوں میں اس لئے وہ تمام تر معاملات امران خان صاحب کو دیکھنے ہیں مالے سمین ایک طرف یہ تمام تر معاملات ہیں دوسری طرف پاکستان اور ایڈی کے درمیان حالات بہت زیادہ خراب ہیں وہ بھی معاملات امران خان صاحب کو دیکھنے ہیں اور تیسری طرف ابھی آپ دیکھ لیں کہ کوئٹا کے اندر ایک اور بم دھماکہ ہو گیا مالیس میں یاد ہو کہ اس سے پہلے ہم نے ویڈیو بنا کر آپ کو کیا کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر مختلف جگہ پر بم دھماکے کیے جائیں گے بلکہ پاکستان کی پاک آرمی پر بھی اٹیک کیا جائے گا اور آج آپ صورتحال دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں ایلو سی پر اٹیک کیا گیا سرحد پر پاکستان اور ایڈے کے درمیان شدید قسم کی جڑپے جاری ہیں جس پر ہم لوگوں نے آج بھی ویڈیو بنا کر آپ کو بتایا کہ پاکستان کے کتنے جوان شہید ہوئے ہیں اور پاکستانی آرمی نے ایڈے کے کتنے جوانوں کو جہنم میں بیجا اور آج آپ دیکھ لیں کہ کوئٹا میں بندھماکہ ہو گیا بارسمن اگر آپ کوئی بھی میسیج یا کوئی بھی بات ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ایف بی پیج پر ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں بارسمن آج کے لئے اتنی اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگ ہمیں ایسے ہی سپورٹ کرتے رہے اور ہمیں جیسے کوئی نیو انفارمیشن ملے گی ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اگر آج کی ویڈیو آپ اب آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور آئی ایس آئی کے حق میں ایک نعرہ کمٹس میں ضرور لگا دیا کریں